آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو اس مرض کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں جو اس وقت پاکستان اور بلکہ پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر پوری کے پوری کمیونٹی کو متاثر کر رہی ہے اور اسے کہتے ہیں مسکلو سکیلٹرل ڈیس آلڈرز عمومی طور پر عوام و ناس میں سب سے زیادہ خوف اور سب سے زیادہ توجہ وہ دل کے امراض کی طرف ہیں اور وہ درست ہے کہ اس وقت میں جو کارڈیک ڈیزیزز ہیں وہ ایک عوام متعدہ کے عداد و شمار کے مطابق اور ڈبلی اچو کے اور اسی طرح سے ملکوں کے جو عداد و شمار ہیں مرضوں کے اس میں نمبر ون پہ ہے اور نمبر چار پہ ہیں جوڑوں کے درد پٹھوں کے درد آسابی کمزوری تو یہ اس وقت تو مسکلو سکیلٹرل ڈیس آلڈر یہ نمبر چار پہ ہیں تعداد کے اعتبار سے لیکن جس تیزی سے یہ مرض بڑھ رہا ہے کچھ ملکوں میں یہ نمبر دو پہ پہنچ گیا ہے اور پاکستان کے عداد و شمار کے مطابق اگلے دس سال میں غالباً یہ سب سے زیادہ مریضوں کی تعداد کے اعتبار سے نمبر ون بیماری بن جائے گی اس لحاظ سے اس مرض کے روک تھام کے لیے بہت زیادہ کمونٹی کا اس میں انوالو نہ ہو اس کے لیے آگہی کی بھی ضرورت ہے اور اس کے ارلی ڈائیگنوزز کی بھی ضرورت ہے کہ تشخیص وقت پر اگر ہو جائے اس مرض کی تو یہ بہت جلد قابو میں آنے والی ہے اور اگر لیٹ ہو جائے تو پھر اس کے وجہ سے جو پٹھوں میں جوڑوں میں اور خاص طور پر ہاتھ اور ہاتھوں کے چھوٹے جوڑ ہیں ان کے اندر جو ڈیفارمنٹی آ جاتی ہے پھر اس کو روکنا یا اس کو واپس لے جانا بہت مہنگا اور بہت مشکل کام بن جاتا ہے اس لحاظ سے میری خواہش ہے کہ میں عوام و ناس کو یہ بتا دوں کہ جو جوڑوں کے درد ہیں پٹھوں کے درد ہیں ان کے بارے میں جو بہترین جس کو ریومٹالوجسٹ کہتے ہیں وہ بہترین ریومٹالوجسٹ وہ ہے کہ جو اس مرض کی تینوں جو اوریجنز ہیں یا یہ جو درد ہے وہ نرس کی اوریجن ہوتی ہے یا ہڈی کی ہوتی ہے اور یا وہ پٹھے کی ہوتی ہے ان تینوں میں سے اگر وہ ایڈنٹیفائی کر سکے کہ سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ اس کی اوریجن ہے مثلاً نرس کی اگر اوریجن ہوگی تو وہ نیوریلجیا ہے اگر پٹھے کی اوریجن ہوگی تو مایلجیا ہے اگر ہڈی کی ہوگی تو آسٹیالجیا ہے تو تینوں الگ الگ امراض اس وقت میں مختلف لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں جو ہڈیوں کے درد کے مائر ہیں یا ہڈیوں کے مائر ہیں آرثوپیڈک وہ سرجری میں آتے ہیں اور جو نرس ہے اس نرس کے دونوں اس سے اس وقت موجود ہیں نیورو فیزیشن بھی موجود ہے نیورو سرجن بھی موجود ہیں اور پٹھے جو ہیں ان کا علاج کرنے کے لیے اس کے لیے ایک سپیشلائزیشن بن گئی ہے جس کو ریوماتالوجی کہتے ہیں اور کمیونٹی ریوماتالوجی یہ ہے کہ پوری کے پوری کمیونٹی میں اس وقت میں جو امراض جس تیزی سے یہ پھیل رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے صدیباب کرنے کے لیے ارلی ڈائیگنوزز اور پرامٹ ٹریٹمنٹ کا فارمولہ جو پبلک ہیلتھ کا صدیوں سے رائج ہے اس کو فوراً عمل میں لانا چاہیے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام الناس کو یہ پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ جب درد ہو تو وہ درد کس کو دکھانی ہے عام طور پر چونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ سپیشلیزیشن ابھی نہیں ہے تو لوگ جو بیک ایک ہے خاص طور پر اور لور بیک ایک ہے اس کے لیے ایم آر آئی اور الٹرا ساؤنڈ اور باقی جتنے ٹیسٹیں وہ کرواتے رہتے ہیں لیکن بعض وقت یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی اوریجن نہ نرو کی ہے نہ بون کی ہے اس کی اوریجن تو آٹو ایمیون ڈیزیز ہے اور اس کی وجہ سے جب ڈیلیڈ ڈائیگنوزز اس کا ہوتا ہے اور اس وقت تک مریض کا لاکھوں روپے خرچہ بھی ہو چکا ہے اور بہت ساری دوائیاں کھانے کے بعد میدہ جگر اور گردے متاثر بھی ہو چکے ہوتے ہیں تو مریض وزاعت خود بھی اپنی تشخیص میں اور علاج میں اتنا وہ سنجیدہ نہیں رہ چکا ہوتا تو اس وقت میں جب وہ کسی ریومنٹالوجس کے پاس آئے اور وہ دیکھے کہ اس کا مرض تو آٹو ایمیون ڈیزیز ہے تو اس کے بعد وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تو میری درخواست ہے عوام و ناسے کہ اس تشخیص کے لیے کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ارلی ڈائیگنوزز اور ہماری کمیونٹی میڈیسن میں کمیونٹی ریومنٹالوجی میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ارلی ڈائیگنوزز ہے اور ارلی ڈائیگنوزز کے بعد اس میں چند ٹیسٹ ہیں جو سپیشلائز ٹیسٹ ہیں اور ان ٹیسٹوں کو کرانے کے بعد مرض عام طور پر تشخیص ہو جاتا ہے لیکن امریکن کالج آفرومنٹالوجی نے گیارہ اس کی علامات اور چیزیں بتائی ہیں ان میں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر گیارہ میں سے چار بھی کسی مریض میں پائی جاتے ہوں تو اس کو آٹو ایمیون ڈیزیز ڈیکلیئر کر دینا چاہیے بے شک اس کے ٹیسٹ سارے نیگٹیو ہوں جبکہ یوربین یونین والے وہ یہ کہتے ہیں کہ پانچ میں سے چار ٹیسٹ اس کے پازیٹیو ہونے چاہیے پھر ہم اس کو آٹو ایمیون ڈیزیز یا یعنی مسکلو سکیلٹر ڈیسالڈر والے ڈیزیز کہہ سکتے ہیں تو میرا سب سے مشورہ یہ ہے کہ جس وقت میں درد ہو اور خاص طور پر کرانک درد ہو اس کے لیے تشخیص کرانا ضروری ہے اور تشخیص کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ریوموٹالوجسٹ سے کنسلڈ کریں اگر ریوموٹالوجسٹ کو اس کے اپنے آٹو ایمیون ڈیزیز میں یا مسکلو سکیلٹر ڈیسالڈر میں وہ مرض نہیں فعل کر رہا ہوگا تو وہ یقینی طور پر وہ فوری طور پر اس کو نیورو سرجن آرثوپیڈک سرجن یا نیورو فیزیشن کے پاس ریفر کر دیں گے ادروائز یہ ہوتا ہے کہ مریض چکر لگا 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 کے اور اس درد کو اور خاص طور پر میں نے جو اپنے یعنی تقریبا یہ پچھلے چند سالوں میں جو ہزار کے قریب مریض دیکھے ہیں ان میں سے وہ مریض آئے ہیں زیادہ کہ جن کو امریکن کالج آف ریوموٹالوجی کے پیرامیٹر پر اگر پرکھا جائے تو چار بٹا گیرہ والے تھے کہ جن کو بظاہر ان کا سیرو پازیٹیو سیرو نیگیٹیو جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں تھا سارے کے سارے ٹیسٹ جو بلڈ والے ہیں سیرو آلوجی والے ہیں وہ سارے نیگیٹیو لیکن جب ان کو ٹریٹمنٹ دیا گیا تو بیس سال کے بعد ایک پیشنٹ جس کو لور بیک ایک تھی اور اس کو تقریبا سارے کے سارے شعبوں سے کھنگالا جا چکا تھا آٹو ایمیون ڈیزیز کے طور پر ٹریٹ کرنے سے اس کا بیک ایک ختم ہو گیا اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی ساری کی ساری جتنی توانائی تھی جو مالی بھی اور جسمانی بھی جو بالکل ایک غلط سمت میں خرچ ہو رہی تھی وہ اب کنورج ہو گئی اور اب وہ ایک نارمل لائف گزارنے کے قابل ہو گئے اسی طرح سے بعض وقت ہماری یہ جو آٹو ایمیون ڈیزیز ہے یہ آنکھوں میں آنکھوں میں خشکی ہو جائے گی آنکھوں میں سرخی آ جائے گی اور وہ سارے کا سارا شعبہ آنکھوں کا جب فعل کرے گا اور ہر کوئی بندہ انہیں بتائے گا کہ آپ تو آنکھوں کے فلان سرجن کے فلان آنکھوں کے مار سے ملیں بالاخر جب وہ نکلی آٹو ایمیون ڈیزیز تو اس لحاظ سے اسی طرح سے جو ڈائیبیٹیز ملائٹس ہے وہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو انڈوکورینالوجسٹ ہے اس کا کام ہے حالانکہ ٹائپ ون ڈائیبیٹیز جو ہے وہ بھی آٹو ایمیون بیماریوں کے اندر شامل ہے تو یہ تقریباً دس آٹو ایمیون بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے جو مائر ہیں انہیں ریوموٹالوجسٹ کہتے ہیں تو میں درخواست کروں گا عوام الناس سے کہ وہ خود اپنی مرض کو پہچاننے کے لیے ریوموٹالوجسٹ سے رجوع فرمائیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا